مطلعہ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دھمدست پترکہ کا یوٹیوب چینل دستک میڈیا میں بینود شکل آپ کو سنا رہا ہوں بابا نیم کروڑی کی عدبوت قتھائیں انانت یاترہ پر جانے کے بعد برندہ بند کی ایک گھٹنا میں آپ کو سنا رہا ہوں مہارات جی نے اپنے جیوان کال میں آسرم کی بیوستہ کے لیے سوامی سیوانند جی کو رکھا تھا سوامی سیوانند مدراز کی رہنے والے تھے اور ان کے وہاں رکھنے کی قطعہ بھی باستب میں عدبوت ہے سوامی سیوانند جی کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہم برندہ بند میں مہارات جی کے ہاں سیوہ کریں گے برندہ بند آسرم کی بیوستہ دیکھیں گے اور کس طرح سے ان کی وہاں نیوکتی ہوئی یہ بھی ایک عدبوت ہے آشری جنگ روپ بھی ہم کہہ سکتے ہیں سوامی سیوانند اتر بھارت کے درسلی اسطحلوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے سنت سبحاؤ دھارمی کے ستھانوں پہ ہی جاتا ہے تو برندہ بند کا بھرمن کر رہے تھے سیوانند جی برندہ بند پرکرمہ جب کر رہے تھے تو وہ مندر کے پاس سے نکلے آسرم کے پاس سے نکلے پرکرمہ کرنے والوں کی بھیڑوگا کرتی ہے بہت سارے بھکت ہوتے ہیں برندہ بند مترہ یہاں نت لوگ آتے رہتے ہیں اور یہاں سے جاتے رہتے ہیں مہارات جی اس سمیں برندہ بناسرم میں تھے مہارات جی اچانک اٹھے اور جو پرکرمہ کر رہے تھے سیوانند جی اس بھیڑ میں سے جا کے ان کو پکڑ دیا جا کے کہ سیوانند چل تو میرے ساتھ چل سیوانند مدراز کے رہنے والے انہوں نے کہا برندہ بناسرم میں مجھے پہچاننے والا کون مل گیا پھر مہارات جی کے تیج کے آگے نت مستق ہوئے اور وہ آسرم پر سر میں آ گئے مہارات جی نے کہا سیوانند تو کہاں پھر رہا ہے تیری تو سیوہ یہاں ہونی ہے تو یہاں اس آسرم کا کام کر یہاں اپنی بھکتی کر جیوان سفل ہو جائے گا سیوانند کو ایسا سن کر ایسا لگا کہ جیسے پورے جیوان کی تپسیاں سفل ہو گئی ہو تھوڑے سے بیچار مانگ ہوئے سیوانند نے کہا کہ مہارات جی میں تو ابھی بھرمن کر رہا ہوں اور بھرمن کرتے کرتے سوچ یہ رہا ہوں کہ تھوڑے دن جب یہاں پر بھرمن کا کارکرم پورا ہو جائے گا تو پھر اپنے مدراز چلا جاؤں گا پر آپ کا آدیس یہاں سیوہ کرنے کا ہے پتہ نہیں کیوں سیوانند یہی رک گئے مہارات جی نے کہا کیا ہوگا تجھے تو سیوہ کرنی ہے دھرم کا کام کرنا ہے تجھے تو بھگوان کی پوجا کرنی ہے تپسیا کرنی ہے تو یہی پہ رہ اور تیرا یہی ادھار ہو جائے گا سیوانند پورو پرچت نہیں تھے مہارات جی کے انہیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ ہماری جو بارتہ ہو رہی ہے سیدھی بھگوان سے ہو رہی ہے لیکن بندور یہ تو سچ ہے جب بھگوان سیدھی بھگت سے بات کرتے ہیں تو بھگت کو سمجھ میں آ جاتا ہے سیورانند کا ٹھیک ہے مہارات جی جیسا آپ کا عادیس اور ان کی جو اتر بھارت کی یاترہ کا کارکرم تھا وہ وہی آسرم میں پونگتہ کو پرابت ہو گیا انہوں نے آسرم میں کام کرنا سوئی کار کر لیا اور بس اسی دن سے وہ آسرم کے بکاس کے کاری میں لگ گئے آسرم کا نرمان ہو رہا تھا آسرم میں بھگتوں دوارہ دان دیا جا رہا تھا یا جو ببستائی تھی وہ اب سوامی سیوانند دیکھ رہے تھے مہارات جی تو علپ پرواز پر آتے رہتے اور چلے جاتے سیوانند جی پوری تنمیتہ سے آسرم کا کام دیکھنے لگے بھگتوں دوارہ دھن راشے آتی تھی سیوانند جی آسرم میں جہاں جیسا چاہتے تھے بکاس کی جو تھارہ تھی چاہتے تو مہارات جی تھے مہارات جی کے من سے ہی ان کا من بنتا ہوگا اور اسی حساب سے وہ اس میں کام کراتے جا رہے تھے بھگتوں کے لیے جو شویدہیں ہوتی تھی وہ سب سیوانند دوارہ دی جاتے تھے کہتے ہیں کہ سائیں اتنا دیجئے جامیں کھٹم سمائے میں بھی بھوکا نہ رہوں اور بھکت بھی بھوکا نہ جائے تو آسرم میں جو بیوستہیں تھیں وہ ستیں چل رہی تھیں ان بیوستہوں کو سیوانند جی چلا رہے تھے اور جب گیارہ ستمبر انیس سو تیتر کو مہارات جی ان انتیاترہ پر نکل گئے اسی آسرم میں انہوں نے اپنا سنسکار کروایا اس انتیم سنسکار کی بھیلا میں جو درست پر نہ ہوا تھا میں نے آپ کو وہ پہلے ایک ویڈیو میں سنایا ہوا ہے جب یہ سب کچھ ہو گیا مہارات جی ان انتیاترہ پر چلے گئے اب سیوانند اپنا کام جیسے پہلے کرتے تھے ابھی بھی کرنے لگ گئے لیکن میتر جب کوئی پریورتن ہوتا ہے تو اس کے پریڑام بھی آتے ہیں مہارات جی جب ان انتیاترہ پر چلے گئے تو آسرم کی بیوستہ کے لیے ایک ٹرسٹ کا گٹھن ہوگا جب ٹرسٹ کا گٹھن ہو گیا تو ٹرسٹ کی ایک میٹنگ ہوئی ٹرسٹ بھی مہارات جی کے بھکتوں میں سے ہی جو بھکت تھے ان کا اس میں کچھ سیلیکٹڈ کیے گئے اور ان سے ٹرسٹ کی جب بیٹھک ہوئی تو پرباری سوامی سیوانن جی کو اس میں بٹھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی مہارات جی بتائیے کہ آسرم کی بیوستہ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیوانن نے بتایا کہ یہاں پر جو بھکت دان دچھنا دیتے ہیں اس سے ہی میں یہاں کی بیوستہ چلاتا ہوں ان میں سے ایک صدد سے نے پوچھا کہ سوامی جی اب تک جو آپ نے بیوستہ دیکھی ہے اس میں آئے بیہ کا کوئی لیکھا ہے آپ کے پاس کتنی آئے ہوئی یعنی کتنا چڑھاوہ آیا اور کتنا خرچ ہوا سوامی سیوانن کو اس کا تنک بھی آبھاس نہیں تھا کہ جس آسرم کا چار جو نے دیا گیا ہے آج مہارات جی نے اپنے جیون کال میں جو چارج دیا تھا ان کے جانے کے بعد ان سے کچھ پوچھا جائے گا چونکہ سیوانند جی پڑھے لکھے نہیں تھے تو وہ کوئی حساب کتاب نہیں رکھتے تھے بس یہ ہے کہ اتنے روپے آگئے اور اتنے روپے آنے کے بعد یہ یہ بیوستہ آسرم میں ہونی ہے تو یہ آسرم میں بیوستہ جب ہوئی تو اس کے لیے جو انہی صاحب سادن ہے وہ پریوک کر لیے انہوں نے کبھی کوئی حساب کتاب نہیں رکھا تھا بیٹھک تھی ٹرسٹی جن جو تھے وہ پوچھ رہے تھے سوامی سیوانند جی سے سوامی جی نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم پڑے لکھے نہیں ہیں ہمارے پاس جو بیوستہ ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہو ہم تو بھائی یہیں پہ لگا دیتے ہیں چونکہ ہم کو نہیں پتا تھا کہ کبھی اس کا حساب کتاب کیونکہ مہارات جی جب آتے تھے تو وہ بھی کوئی حساب کتاب نہیں لیتے تھے بس ہم نے تو وہ کرپا کر کے یہ پوچھتے تھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی دیکھت تو نہیں ہے اور مہارات جی کی کرپا سے ہم کوئی دیکھت نہیں ہوئی لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ مجھے یہاں جو دھنہ آتا ہے اس کا حساب کتاب رکھوانا ہے اور اس حساب کتاب کا ہمیں کبھی حساب دینا پڑے گا اس لیے صاحب ہمارے پاس کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے ٹرسٹی بہت پریشان کارڑ کیونکہ جو بیوستہ ہوتی ہے اب ٹرسٹ یعنی پاردرسی بیوستہ اور وہ جو سیوانند کی پہلے والی پاردرسی بیوستہ تھی وہ ہردے سے ہردے کی پاردرسی بیوستہ تھی کیونکہ جس نے اپنا جیواندان کر دیا اس کے لیے ارث کوئی بسیس بات نہیں رکھتا تھا تو ہوا کیا سیور انہیں کہا کہ دیکھو بھائی میں آج بھی بھی نہیں پڑا لکھا ہوں آج بھی ہم کوئی بیوستہ نہیں اس میں بتا پائیں گے کہ کتنا دھن آیا کتنا نہیں آیا تو اس لیے صاحب اب ہم یہاں بیوستہ اس طرح سے نہیں دیکھ پائیں گے بیسے سیوہ کرتے رہیں گے دیکھا رکھ پائیں یا جو بھی بیوستہ ہو وہ کر لیں کیونکہ میرے اس کام سے آپ کو سنتشتی نہیں ہے ٹرسٹی جن جو تھے بیٹھک میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سوامی صحیح کہہ رہے ہیں اور نشتروب سے کوئی الگ بیوستہ کرنی پڑے گی تو سوامی سیور اندی اس بیچ میں بول پڑے کہ دیکھو صاحب آسرم سے میں نے جو کھایا پیا بستر پہنے جو کچھ ہے وہ تو کیا میرے پاس ایک چیز اور ہے امولی چیز ہے میں آپ کو دیتا سوامی جی اٹھے اور وہ رام چرد مانس لے آئے جو آسرم کی پیسی سے ہی تھا انہوں نے اس رام چرد مانس کو ٹرسٹیوں کو دے دیا ٹرسٹی کو دے دیا مولی صاحب یہی ہماری سمپتی تھی ہم نے آپ کو دے دی رام چرد مانس رکھا گیا اور رام چرد مانس جیسے ہی رکھا ہے تو بہاں نہ کوئی ہوا تھی نہ کوئی ایسا پریسر تھا رام اپنے آپ کھلنے لگی اور جب اپنے آپ کھلنے لگی تو پنہ در پنہ جب کھلتا تھا تو اس میں سے نوٹ اڑا رہے تھے یہ چمتکار اس بیٹک میں سب کے سامنے ہوا اس میں سے نوٹ نکل کر آئے جب نوٹ نکل کے آئے تو دیکھا گیا کہ دھنرا اس میں کیسے اور اپنے آپ پیج پلٹے اس میں سے نوٹ برس رہے جب یہ نوٹ برس تو سب ٹرسٹی جن اس میں جو بیٹک میں تھے نمن ہو گئے وہ نوٹوں کو اکھٹا کیا گیا مہاراج کی بہت سارے نوٹ تھے تو مہاراج کی تیرمی جو منائی گی تھی برندہ بن میں اس دھنرا ز کا اس میں پری کیا گیا اور ایک بیسیس بات میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کیونکہ مہاراج جی کے جیون کال میں برندہ ون آسرم کا بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا پھر اسی دھنرا سے جو رامائن میں سے دھن برسا ہوئی تھی اسی دھنرا سے بینک میں اکاؤنٹ کھولا گیا تو مہاراج جی کا جو تیرمی سنسکار ہوا اس میں بھی وہ دھنرا ش لگی اور اسی دھنرا سے بینک اکاؤنٹ آج بھی کھلا ہے اور شروعات اسی دھنرا سے ہوئی انمت یاترہ کی کڑی میں رام چلت مانس سے نوٹ آنے کی اور سوامی سیوانند کی سیوہ کا یہ پرساد بھری کہانی کیسی لگی یہ آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے جائے